اسلام علیکم دو منٹ کی بات نومین چوہان کے ساتھ آج قاضی فائز ایسا کے فیصلے پہ بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ واقعی یہ ریفرنس جان سہبر نیتی کی بنیاد پر بنا تھا اور تجب کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ابھی ہم ڈیٹیل فیصلہ دیکھیں گے لیکن لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم صدر اور جنرل فیض حمید جو اس کا مرکزی کردار تھا وہ اس فیصلے سے محفوظ رہ کے ہیں نون لیگ میں بہت جشن منایا جا رہا ہے جسٹس قاضی فائز ایسا کے بننے پہ وہ واقعی نون لیگ کا نومینی تھا ادھر اور اس نے ہدیبیا کیس میں چودہ ملین ڈالر کا عوام کو ٹیکہ لگایا تھا اس کو اوپن نہ کر کے تو نون لیگ تو جشن منائے گی رکس کرے گی لیکن یہ عوام کی شکست ہے یہ اس اشرافیہ کی جیت ہے جو ایک لاکھ کے قریب ہیں ان کی یہ آپس کی لڑائی ہے ذاتی مفادات کی جو پچھلے بہتر سال سے چلی آ رہی ہے اور اس میں ہمیشہ بندوق والا جیتا ہے اور بندوق والا ہی جیتا رہے گا یہ بالکل غلط فہمی ہے کشمیر جی اگر نواز لیگ ہوتا تو لے لیتے کبھی بھی نہیں کسی کا کوئی کسی قسم کا بالکل ارادہ نہیں ہے کچھ کرنے کا ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے چین نے اب لے لیا ہے لڈاکھ کا علاقہ وہ تو جی جمع کشمیر کے ساتھ تھا ہمیں لینا چاہیے تھا اچھا جی پھر آپ نکلیں نون لیگ نے الٹے پاؤں جا کے جناب صاحب مہر لگائی جنرل باجوا کی ایکسٹینشن پہ نون لیگ یہ بجٹ اپروف کرے گی جس میں دفاع کوئی اتنے زیادہ اتنے عربوں پیسہ دیا گیا ہے نون لیگ کا کوئی شریف فیملی کے علاوہ آکے ان کے پاس وزیر آزم بنے گا جو انٹر ایم آرینجمنٹ کرے گا آج کل آئی ایس آئی جونسی ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ جی آپ ٹویٹر پہ کمپین عمران خان کے خلاف چلائیں اس لوٹے اس بندر کو نکالنے کے چکر میں عجیبی معاملات ہیں آپ لوگوں کو یہ آپس میں لڑواتے رہیں گے یہ ایک لاکھ لوگ ہیں اور آپ لوگوں کو روٹین ہی چاہیے میں نے دیکھا ہے آپ لوگوں کو کوئی کلٹ چاہیے جس کے پیچھے آپ ڈانس کریں تو پھر اسی طرح ہوگا اللہ نے کے باہر